عزیز طلبہ و طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ فیض آمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحہ آج ہم ان کے بکی آشاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس میں کل اٹھارہ بند ہیں تو آج ہی سے شروع کر لیتے ہیں یہ ساگر شیشے لالو غہر سالم ہوتو قیمت پاتے ہیں یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتو فقد چبتے ہیں لہو رلواتے ہیں یہ عزت و عبرو اور تمناو اور ارمانو کے شیشے یہ ہیرے موتی اگر یہ موجود ہے بسالم موجود ہے اگر یہ جب تک یہ اپنی اصلی شکل و صورت میں ہے تب تک کی قیمت پاتے ہیں اور جب یہ ٹوٹتے ہیں تو بچے تو ان کی قیمت ہے لیکن یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جب یہ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں تو پھر یہ ٹکڑے ایسے چپ جاتے ہیں کہ انسان کو خون کے آنسو رولا دے ہیں جب تک یہ اپنی یہ لالو غہر شیشے جب تک یہ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے نہیں ہیں تو یہ قیمت ان کا جو ہے وہ پا لیتے ہیں تو ان کا قیمت اور جب یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں ان کے ٹکڑے ایسے چپتے ہیں کہ انسانوں کو یہ خون کے آسو رولا دے ہیں یادوں کے گریبانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے ایک بیکھا ادھیڑ ایک سیا یہ عمر بر کب ہوتی ہے فیضہ مدفیض فرماتے ہیں اگر انسان اپنے بیتے ہوئے یادوں کے زخموں کو برنے کی کوشش کرے لیکن اس سے دل کا گزارہ نہیں ہو سکتا ہے دل کے رنگوں کا مداوہ جو ہے ممکن نہیں دل کے چاک ہوئے گریبان کو ایک جگہ سے سینے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسرے جگہ سے فٹ جاتا ہے اگر ایک جگہ آپ اس کو رفو کر لیں گے تو دوسرے جگہ یہ خود ہی خود اپنے آپ ہی فٹ جاتا ہے ایک جگہ اگر تم اسے سی ہوگے تو دوسرے جگہ یہ اپنے آپ فٹ جائے گا اس طرح زخموں کے رفو کرنے کی ناکام کوشش ہوگی ہے اور زندگی بیٹ جائے گی اس طرح سے جگہ جب آپ ان زخموں کو رفو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ رفو کرنے کی کوشش ناکام ہے لیکن زندگی جو ہے تب تک وہ بیٹ جائے گی اس کار گہے ہستی میں جہاں یہ ساگر شیشے ڈھلتے ہیں ہر شئے کا بدل مل سکتا ہے سابت آمن پر ہو سکتے ہیں فیض احمد فیض اس دنیا کے کار کھانے میں جہاں یہ کھاشوں اور ارمانوں کے شیشے تیار ہوتے ہیں یعنی کہ اس دنیا میں ارمان کھاہش کہتے ہیں نا وہ غالب کہتے ہیں بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی بہت کم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی بہت کم نکلے اس دنیا کے کار کھانے میں جہاں یہ کھاشیوں اور ارمانوں کے شیشے تیار ہو جاتے ہیں ہر چیز کا متبادل موجود ہے دامن برنے کا سامان میسر ہے دامن برنے کا سامان تو میسر ہے جو ہاتھ بڑے یارو ہے یہاں جو ہاتھ بڑے یاور ہے یہاں جو آنکھ اٹھے وہ بختاور یا دن دولت کا انت نہیں ہوں گار میں ڈاکو لاکھ مگر اس میں فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تو خود ہاتھ آگے بڑھاتا ہے یعنی کہ اس دنیا میں تو جو خود ہاتھ آگے بڑھاتا ہے آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تلاش کرتا ہے جدوجہد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی آپ نے لیے مدد حاصل کر سکتا ہے اور خوش قسمت ہو جاتا ہے اس دنیا میں لٹرے اور ڈاکو کسرت سے ہونے کے باوجود بھی دن دولت کی کمی نہیں ہے کبلوٹ چپٹ سے ہستی کی دکانیں کھالی ہوتی ہے یا پربت پربت ہیرے ہیں یا ساگر ساگر مستی ہیں لٹیروں اور ڈاکو کی لوٹ خصوٹ کے باوجود بھی اس دنیا کی دولت سے بری بری دکانیں کھالی نہیں ہو سکتے اس دنیا میں تو مالو دولت مالو مطا کی کوئی کمی نہیں ہے ہر پہاڑ ہیرے جوہرات سے برا پڑا ہوا ہے اور ہر سمندر جوہے وہ موتیوں کا خزانہ ہے گویا دنیا میں دولت کی کمی ہی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکاتے فرتے ہیں ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلاہم چھڑھاتے فرتے ہیں اس بند میں فیضہ مدفیض فلسفیانہ اشتراکی نظریہ اور اس نظریہ کے زیر اثر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مالو دولت کو اپنے لئے جمع کر کے رکھا ہے اور وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتے ہیں انہوں نے اس پر پردے ڈال رکھے ہیں یہ سماج وہ طبقہ ہے جسے اشتراکی زبان میں سرمایہ دار کرنے والا سرمایہ دار اور استحال کرنے والا طبقہ کہتے ہیں اس طبقے نے دنیا کو پوری دولت اپنے لئے سمیٹنے کی اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ پڑ کر یہ پردے نوج گراتے ہیں ہستی کے اٹھائی گیروں کی ہر چال ارجائے جاتے ہیں اس بند میں فیض آمد فیض سماج میں وہ لوگ جن کا استحال ہوا ہے یا جن کا استحال ہو رہا ہے مفلشی ناداری وہ لوگ جو امیر اور استحالی طبقے سے برسر پیکار ہیں اور امیروں کی چھپائی ہوئی دولت کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سرمایہ دار طبقے کے مقارانہ چالوں کو جانے کی جدوجہد میں لگے ہیں یہ بند بھی اشتراک کی سوچ کی نشاندہی ہی کرتا ہے یعنی کہ اصل میں یہ دو بند ان دونوں بندوں میں اشتراک کی سوچ جو ہے اس کی نشاندہی ہی وہ کر رہے ہیں ان دونوں میں رن پڑتا ہے نت بستی بستی نگر نگر ہر بستی گر کے سینے میں رہ چلتی ہر چلتی را کے ماتھے پر امیر و غریب دونوں طبقوں کے درمیان اب دنیا کے تقریباً ہر ملک اور ہر شہر ہر گر میں جنگ جاری ہے زندگی کے ہر رستے پر امیر و غریب سرمایہ دار اور مفلس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے امیر اور غریب کی یہ تکر صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور اسی تکر کی طرف اس بند میں اشارہ کیا ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ سبھی جانتے ہیں کہ اشتراکی اشتراکیت کیوں ہے یہ لگ بگ انقلابی روس جو ہے یہ 1917 اسوی کے اسوی میں پوری دنیا میں فیلی ہوئی تھی چونکہ فیض آمد فیض بھی اشتراکیت سے اس کے بھی حامل تھے انہوں نے لگ بگ ان دو بندوں میں اشتراکیت کا جو ہے وہ رنگ چھڑھا دیا ہے یہ کالک برتے پھرتے ہیں وہ جوت جگاتے رہتے ہیں یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں وہ آگ بجاتے سرمایہ دار طبقہ عام لوگوں کی جندگیوں میں اندھیرہ کرنے کی کوشش میں ہے اور غریب مفلس اندھیری میں روشنی فیلانے کی کوشش کر رہا ہے سرمایہ دار لوگ آگ لگاتے جا رہے ہیں اور غریب اس ساتھ کی آگ کو بجانے کی کوشش میں لگے ہیں سب ساگر شیشے لالو گہر اس بازی میں بت جاتے ہیں اور سب خالی ہاتھوں کو اس رنگ سے بلاوے آتے ہیں آخری آخری جنگ میں کود پڑو اور صدیوں سے استحال کرنے والوں کو کچل کر اپنا حق حاصل کر لوں اسی کے ساتھ ہی عزیز طلبہ وطالبات فیض آمد فیض کی مشہور نظم شیشوں کا مسیح اقتطام بذیر ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جوابات ڈوننے کی ہم کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ